آج سے سو سال بعد مثال کے طور پر اکیس سو اکیس میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گی اور اجنبی ہمارے گھروں میں رہے گی اور ہماری جائداد غیر لوگوں کی ملکیت ہوں گی انہیں ہماری کچھ یاد نہیں رہے گی ابھی بھی ہم میں سے کون اپنے دادا کے باپ کا سوچتا ہوگا ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے جبکہ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے سو سال میں کئی اندھیرے اور ٹھہراؤ آئیں گے تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی تھی اور سب کچھ اور دوسرے سے زیادہ پا لینے کے خواب کتنے نادان اور خسارے کی سوچ کے حامل تھی اور ہم چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی نیکیاں سمیٹھتے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں تو وہ موقع آج ہمارے پاس خوش قسمتی سے موجود ہے جب تک ہم باقی ہیں ابھی بھی زندگی باقی ہے غور کریں اور خود کو بدلیں اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما آمین